جب نبی کی تاریف کی جائے تو حسنین کی بھی تاریف کی جائے اسی لیے درود اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہیں کہتے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد جب تک آل کا ذکر نہیں کرو گے تو درود بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ میرے آقا کی منشاہ یہ ہے جب تم نبی کی تاریف کرو تو اہل بیعت کی بھی تاریف کرو عزیزہ نے گراہ دی اس مقام کو سنجھو امام شاپی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں تو اور بھی بڑا سخت مسئلہ ہے جو درود نہیں پڑا اہل بیعت کا ذکر اس میں نہیں کیا ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوئی فرض کا مقام ہے نماز ہی نہیں ہوئی اور یہ اہل بیعت اتحار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نصیب والوں کو دیا ہے شروع میں ہی میں نے کہہ دیا کہ بغض رکھنے والا تین علامتوں میں سی کوئی ایک علامت اپنے اندر رکھتا ہوگا اللہ وہ تینوں نہ ہوں سکتوں سے ہمارے اس مجمع کو پاک رکھے کوئی منافق نہ ہو کوئی ولد الزنا نہ ہو کوئی ولد الحیض نہ ہو اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کے بیانات کے لیے پاک لوگوں کو منتقب فرمائے کیونکہ قرآن کہتا ہے اس سے پہلے رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت دونوں پورے مقامات کی تشریح کرتی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بری چیزیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ بری چیزوں کے لیے ہیں اسی طرح اور پاک لوگوں پر میرے آقا کا نام کسرت سے آتا ہے تو پاک لوگوں میں پاک لوگوں میں شمار کیا گیا ہے اسی لیے تمہیں بار بار کہتا ہوں کسی کی جے بی جے کیوں پھکا رہے ہیں کیا غرض ہم کو ہنے کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ عزیزہ نگرامی حسنین کریمہ عبدوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا عالم یہ ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو دھومنے کے لیے گھر میں آئے حضرت پاطمہ کہنے لگی صبح سے بچے غائب ہیں نظر نہیں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر دھومنے کے لیے نکلے ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے مدینہ کے باہر لیکن اس پر حیرت یہ ہے اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں یہ مقام عالی یہ مقام غفی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا میں کیوں عرض کر رہا ہوں توجہ اچھاتا ہوں امام حسین کو کبھی حضور بودھ میں لیتے تو آپ کی گردن مبارک کو اور وخصاروں کو چونتے تو تھے لیکن سونگتے بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے بچوں کو سونگا جاتا ہے کی چوما جاتا ہے بوسہ دیا جاتا ہے بوسے لیتے ہیں یہ پیار کی علامات میں سے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے تھے صحابہ پوچھتے میرے آقا فرماتے میں اسے کیوں نہ سونگوں کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک عظیم پھول ہے یہ میرے لیے ریعان ہے ریعان جنت کے پھول کا نام ہے جنت کے پھول کا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اور حسن کو کہتے ہیں یہ جنت کے ریعان پھولوں میں سے ہیں خوشبو آتی ہے نازوں کے پالے شہزادوں کے ٹکڑے کر دیئے تھے یقیناً وہ دنیا کے بدترین لوگوں میں سے ہیں وہ بدترین مخلوق میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت کدھی قدر نہیں پہچان سکے عزیزہ نگرہ میں وقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پرورش پانے والے حسنین کریمیں پرورش تو شروع کی رسول پاک کے گھر میں ہوئی لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ شہزادیں چھوٹے تھے چھے اور سات سال کے قریب کے اور ماں آپ کی ایسی تربیت دینے والی مشتق استادہ ہے کہ ہر پل ہر لمحہ سیدہ کائنات نے ان کو قرآن پاک کی آیتیں پر پر کر لڑیاں سنا کر دودھ پلایا تھا اور ہمارے وقت حسنین کریمین کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتی تھی اور انہیں فاقہ کشی سکھایا جفا کشی سکھایا چھے سال کی عمر میں بچوں کو سارے آداب و اخلاق دیتی ہے جو آج آپ برسوں میں نہیں سیکھ سکتے بڑوں کے آداب چھوٹوں کی شفقت رحم دلی سخاوت سبر غضاء عیساء استقامت ہر خصلت چھ سال کی عمر میں ماں نے دے دیا تھا اور اتباق یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے انتقال کے صرف چھے مہینے کے بعد سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ بھی وسال کر گئی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیدر کر راہ شیر خدا رضی اللہ تعالی اور باپ کی تربیت میں وہ ایسا سائقل ہو گئے ایسے مضبوط ہو گئے کہ جب جوان ہوئے آپ اندازہ کریں کہ دونوں شہزادوں نے رسول اللہ سے حدیثیں بھی روایت کی چھے سال کی عمر میں میرے آقا سے جو جو سنا تھا وہ سب اپنی جوانی میں صحابہ کو بیان بھی کیا یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالی جب خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوتے اتنے وسیح و بلیخ انداز میں خطبہ دیتے کہ حضرت علی علی مرتضا قرم اللہ وجہ والکریم چھنپ کر کے اپنے بیٹے کا خطبہ سننے کے لئے آتے تھے اور پھر فرماتے حسن کے خطبے میں جو مکاس ہے وہ میں نے کہیں نہیں پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کی شیرین امام حسن نے لے لیا تھا چھے سال کی عمر میں بچوں نے اپنے نامہ سے سب لے لیا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شہزادوں کے متعلق اتفاق ہے بزرگوں کا کہ دونوں رسول اللہ کے ہم شبی ہیں کس طرح سے ناف سے لے کر سر تک امام حسن حضور کے مشابہ لگتے تھے اور ناف سے لے کر نیچے تک امام حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے اور ایک شہزادے نے حضور سے سرداری پا لی دوسرے نے شجاعت پائی دونوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب خیرات لی ہیں لیکن ان کی جوانیاں میرے عزیزوں ہمیشہ اہلِ بیت امتحانات سے گزارے گئے ہیں بہت امتحانات سے گزارے گئے وہ وقت بھی آیا جب حیدرِ کررار علی مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا شہادت ہوئی آپ کو ایک خارجی ملعون نے نیزے سے مار کر کہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں شہید کر دیا بائیس رمضان المبارک تو یہاں آنے کے بعد اب خلافت کا مسئلہ شروع ہوا حضرت ابو پکر صدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان حضرت علی مرتبہ رضی اللہ عنہ چار خلپائے داشدین سب کو پتا ہے ہر سننی جانتا ہے ان کا دور ختم ہونے کے قریب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا مسئلہ پیش آیا کہ کون خلیفہ ہوگا اس وقت تین جگہ سے آوازیں آئیں ایک حضرت امام حسن مجتبہ کی خلافت ایک عبداللہ بن زبید رضی اللہ عنہ کی خلافت مکہ اور تیسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لیکن آٹھ مہینے تک امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ خلافت پر فائز رہے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیہت بھی کیا لیکن جب امت میں انہوں نے اختلاف دیکھا تو امام حسن مجتبہ نے اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر لیا خود دمشق جا کر امیر معاویہ کے ساتھ سلح کی اور دو بڑے فریق کو دو جماعتوں کو لرنے سے بچا لیا خلافت ان کے حوالے کر دیا محبت کا سلح چلتا رہا بیس سال امیر معاویہ نے خلافت کی لیکن اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے ملوکیت کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تیس سال تک خلافت ہوگی اس کے بعد چھات اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دھائی سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دس سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بارہ سال کتنے ہوئے ہیں بارہ دس بائیس اور دھائی سارے چوبیس سارے چوبیس کے بعد سیدنا علی مرتبہ رضی اللہ عنہ کی جو خلافت قائم ہوئی وہ چار سال آٹھ مہینے کے قریب تقریبا یہ خلافت کے جو کاؤنٹنگ کریں گے آپ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی کی وفات تق تو انتیس سال چار مہینے ہوں گے کتنے انتیس سال چار مہینے پھر امام حسن مجتبہ کی خلافت آٹھ مہینے چلی آٹھ مہینے کے بعد آپ خلافت سے دس بردار ہو گئے تو آپ آٹھ مہینے کے بعد پورے ٹوٹل خلافت کے کتنے سال ہوئے تیس سال ہو گئے میرے آقا کا فرمان برحق ہے اسے لئے اہل سنت جماعت جہاں خلفہ راشدین چار خلفہ راشدین کی خلافت مانتے ہیں اسی طرح امام حسن مجتبہ کو بھی خلیفہ راشد پانچوں کہا جاتا ہے وہ بھی خلافت کے ان دنوں میں آتے ہیں پھر ان کے بعد امیل معبیہ رضی اللہ تعالی کی خلافت چلی بیس سال تک اور ان دنوں میں معاملات ٹھیک تھاک رہے کوئی معاملات نہیں تھے جو جنگیں ہوئی تھی وہ حضرت علی اکرم اللہ و جہو کریم کے زمانے میں ہوئی لیکن صلح صفائی کے بعد سب ختم ہوئی ان صحابہ اکرام کے آپ اسی مشاجرات اور اختلافات کو بیان کرنا یہ گمراہ ہی کو دعوت دینا ہے لوگ یہاں ناک تول کریں گے کہ یہ جماعت حق پر تھی کہ وہ جماعت حق پر دونوں جماعت میں صحابہ موجود ہیں اس لیے اب حضرت امیر معبیہ رضی تعالی کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیش آیا اور امت میں پہلا کام ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت امیر معبیہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی اہد مقرر کیا جبکہ اب تک اسلام میں کسی بھی خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو خلافت کا یا ولی اہد کا اعلان نہیں کیا حضرت ابو مکر کے بیٹے بھی صحابی ہیں حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی ہیں حضرت علی کے بیٹے بھی صحابی بلکہ نواس رسول ہیں رضوان اللہ یعنی مجمعین لیکن امیر معبیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا اس میں ان کو بلیم کرنا ان کو تانہ دینا بھی غلط ہے اس لیے کہ کوفہ کے لوگ بسرہ کے لوگ دمشق کے لوگ وقت در وقت جو آئے امیر معبیہ سے یہ کہنے لگے کہ پہلے جیسے فتنے ہوئے ویسے پھر سے ہو سکتے ہیں آپ ان کا اعلان کر دیجئے بہرہ حضرت امیر معبیہ نے خلافت کے متعلق یہ جو بھی کیا اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا صحابی رسول ہیں کاتب قرآن ہیں ہم ان کے متعلق بھی حرزہ سرائی نہیں کرتے اور ناہی بدرمانی کرتے ہیں کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَكُلَّو ہو گیا اور ان سب سے اللہ نے عجر کا وعدہ کیا رہا تو کسی بھی صحابی کو تحمت لگانا جائز نہیں بہرحال اب یزید کا جو معاملہ ہے اس پر تو ہم مکمل مضمت کرتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کو چھوپانے یا بچانے کی کوشش کرتا ہو کوئی نہیں ہے اس لیے کہ اس کی برائیاں عام تھی یزید نالائق تھا فاسق تھا فاجر تھا شراب بھی پیتا تھا حتی کہ اس کے متعلق ابن عصید نے لکھا ہے کہ وہ بندروں کے کھیل میں بڑا لطف اٹھایا کرتا تھا جب کبھی کوئی بندر اس کا پالا ہوا مرتا تو سینگ والے بکرے لڑانا پورا مکمل ٹپوری ایک نمبر کا بدماش اور یہ اس کی خطائیں اس کی غلطیاں ہیں لیکن باپ کو بلیم نہیں کریں گے نوح علی یزید حضرت امیر معاویہ کے بعد جبرن دخت پر بیٹھ گیا اور اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا اس وقت بھی صحابہ موجود تھے اس وقت صحابہ موجود تھے یہ سن ساٹ ہجری کا واقعہ ہے صحابہ بہت سے تھے اور وہ بھی عجلہ صحابہ کے بیٹے حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی موجود ہے حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہے اور پھر حیدر کروار کے بیٹے امام حسین بھی موجود تھے بڑے صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کی بیٹے موجود تھے انہیں میں سے سبوں نے انکار کیا یزید جیسا شخص یہ خلیفہ ہونے کے قابل ہے تخت پر زبردستی بیٹ جاتی ہے تو اب اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے یزید نے عبداللہ ابن عمر جو مکہ میں تھے ایک لاکھ درہم بھیجا طرفے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جب وہ نظرانہ ملا تو آپ نے پوچھا کی کس بات کا کہا امیر معویہ کا انتقال ہوا یزید خلافت کا حقدار ہو گیا ہے اور آپ بھی مانگ لیں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک جملہ کہہ کر پیسے لوٹایا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کا دین اتنا سستہ تو نہیں ہے کہ ایک لاکھ دھرہم میں خرید لو لے جاؤ واپس یہاں سے بتا چلتا ہے کہ یہ یزید کے آتے جو یہ معاملہ شروع ہوئے سیم وہی جو آپ بیجے پی کرتی ہے ہاں بلکل ہارس ٹریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے یعنی گھوڑے خریدنا ہرے یہاں تو اٹھا کر کے لے جاؤ کسی ریزورٹ میں بند کرو پھر ان کی بولی لگتی ہے سیم اس زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی پیسے بیج مدینے میں بھی بیج بیج سب لیکن اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ ایسے ہلکے پھل کے کانگریس والے بھی نہیں تھے کہ منافق طبیعت کے ہوں کے پیسہ دکھے تو چھلے جائے میرے عزیز میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں عام لوگ بھی نہیں بکے صحابہ تو صحابہ ہے سبوں نے انکار کیا اب یہاں سے معاملہ جو گرم ہوا یزید کے مشیروں نے کہا کہ اگر تیری خلافت کو خطرہ ہے تو تین لوگوں سے ایک عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے دوسرے زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے اور تیسرے علی مرتضہ کے بیٹے حسین سے یہ تین سے تیری حکومت کو خطرہ ان کو منع لے یا کسی طرح ان کو اپنے خلافت میں لے لے تو ہی چل سکتا ایک بار پیسے دے کر کے بھیجا دوسری بار عہدہ دینے کی بات کی گئی آپ کو فلاں وزارت دے دی جائے گی آجائی آپ پارٹی میں لیکن یہ وہ صحابہ تھے نہ مال کے تھے نہ عہدے کے تھے ان کا تو معاملہ وہ ہے کہ جب نگاہوں نے میرے مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا اور یہ خود پہلے سے بازار مصطفیٰ ہاں ان کا ہی تو نعرہ تھا جس کو شاید نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اور ہم کہتے بے دام ہی بک جائی یہ بازار نبی میں اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ایک بار اب معملا یہ تھا کہ حسین علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں مدینہ طیبہ میں تھے اپنے اہل کے ساتھ اولاد کے ساتھ اس وقت جو مدینہ طیبہ کا گورنر تھا ولید بن عقبہ اس کے پاس یزید نے خط بھیجا اور خط بھیج کر کہا کہ جو یہاں مدینہ میں بڑے بڑے سرکردہ ہیں ان کو بلا لینا اور جب تک بیعت نہ کریں اپنے گھر سے یا اپنی داروں عمارت سے بھیجنا نہیں اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لو تو ولید جو گورنر تھا مدینہ کا نیا نیا گورنر یزید کی طرف سے بنا ہوا اس نے امام حسین کو رات میں طلب کیا مغرب کے بعد یا جو وقت راؤ اس نے سنایا ایسا ایسا معاملہ ہے آپ بیعت کر لیجئے بہتر ہو امام حسین ایک تاریخی جملہ کہا تھا یہ نہیں کہ میں حسین یزید کی بیعت کرلو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ کیا فرمایا توجہ سے سنو فرمایا مجھ تکانے والوں کے لیے کہہ دیا ایمان حسین نے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا جو حسین ہی ہوگا وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا اور آپ جب اتھنے لگے تو گورنر نے کہا مجھے خطرہ لائق ہوتا ہے کہ آپ کا قتل کر دیا جائے تھا کیونکہ دوسرا آڈر آ گیا تھا کہ اگر حسین بیعت نام قبول کرے تو گردن مار دو قتل کر دو تو گورنر نے خون سے بچنے کے لیے کہا کہ مجھے مجبور نہ کریں یا تو آپ یزید کو امیر المومنی مان لیں بیعت کر لیں یا تو پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے خون سے نہ رہ گئے امام حسین کے پاس اب یہی آپشن رہ گیا تھا وہاں رہتے تو خون خرابہ ہوتا اور مدینہ رسول کو یہ لوگ آلودہ کرتے خون حسین سے رنگ دیتے مدینہ کی گلیوں کو اس لیے مولا حسین اپنے گھر آئے کبیرہ خاتر تھے آج کی رات میرے عزیز اور سچ بتاؤں مدینہ میں کبھی غم نہیں ہوتا آج بھی جو لوگ جاتے ہیں میں نے تو زندگی کے وہ ایام جو مدینہ میں گزارے محسوس کیا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ لاؤ مدینہ کا ایک لمحے کے برابر نہیں ہوتی جو مہا فرحت ہے جو خوشیاں ہیں مدینہ میں جانے کے بعد غم کسے ہے خوشیاں ہیں لیکن مولا حسین اس رات کو غم گین تھے جب گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا اور سب سے زیادہ آپ سے قربت رکھنے والی آپ کی سگی بہن حضرت سیدہ زینب جو حیدر اکرار کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ کی نور نظر ہیں میرے آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی پادیوی زینب ہیں حضرت سیدہ زینب امام حسین سے بڑا پیار کرتی تھی اب ہر ایک کی سیرت بیان کرنے کا وقت نہیں ورنہ میں پورے اہل بیعت کے ہر ایک کے الگ انداز میں بیان کرتا سیدہ فاطمہ کے چھے بچے ہوئے تھے ان میں اب یہ دو واقعی تھے حضرت زینب اور حضرت امام حسین حضرت زینب نے پوچھا بھائی جان آج بڑی غمگی نظر آ رہے ہے وجہ کیا ہے امام حسین نے بتایا کہ ایسے معاملات ہو گئے یزید جیسا نا اہل آدمی تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور مجھ جیسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بیعت کر لے اگر میں آج بیعت کر لوں تو صرف مسئلہ آج کا اور کل کا نہیں قیامت تک کے لئے دلیل بن جائے گا میرے عزیزوں میرے شرابی کھڑا ہو جاتا آج عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ چوروں کو مسئلے پر امامت کے لئے نہیں کھڑا کیا جاتا یہ امام حسین کا دیا ہوا احسان ہے ہم مسئلے امامت پر جب فاصق و فاجر کو نہیں تسلیم کرتے تو پوری دین کی امامت کے کہا بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں مدینہ تیبہ سے اور مکہ مکرمہ جا کر کہ میں ابھی فی الحال عمرہ کروں گا اور حج تک وہاں پر رکھتا ہوں وہاں کیا حالات سازگار ہوں گے مکہ حرم ہے جنگ و جدال قتل و قتال مکہ کے اندر حرام ہے میں وہاں جا کر اپنی زندگی بسر کرتا ہوں تو پھر جب مولا حسین نکل لے لگے اسی رات کو جس رات بیغام آیا مختصر سا سامان اہل بیعت کا تھا وہ اپنا سامان رخت سفر باندھ لیا اور جیسی ہی خاندان میں بات پھیلی تو امام حسین کے ساتھ اہل خانہ شریک ہو گئے مولا حسین کی زوجہ محترمہ آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر اور علی اوسط علی اسغر جو چھوٹے سے تھے ابھی اور ان کے علاوہ سیدہ بی بی سکھینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن مجتبہ کی اولاد میں حضرت امام قاسم تھے اور پھر ساتھ میں حضرت سیدہ زینب بھی ہو گئی کئی لوگ اس طرح سے نکل پڑے مکہ مکرمہ کے سفر کے لئے جب بھی کتابیں کھول کر دیکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہوئے آج اتنے سال ہوگئے میرے عزیز جب اس علمناک واقعہ کو میں پڑھتا ہوں آپ آنکھیں رووے رسول پر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ کی باردہ میں آتے ہی اب سبر کا پہمانہ چھلک پڑھا حضور پاک کو پکارتے ہوئے قبر انور کے پاہ کہنے لگے الولا یا ابتا ابا جان آج آپ کا شہزادہ آپ کا نباسہ آپ سے ودائی لینے آیا ہے رخصتی لینے آیا ہے درو بیوار رو پڑے ہوں گے آسمان نے یہ جو منظر دیکھا ہوگا یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر کبھی رسول اللہ انہیں اپنے کندوں پر سوار کر کے لے جاتے کبھی اس حسین کے لبوں کو چونتے تھے کبھی اپنی زبان ان کی زبان میں دیا کرتے تھے ان کی گردن کو سنگ کرتے تھے وہ حسین آزم جب آج اتنی عمر کے ہو گئے عمر مبارک چھپن سال کے قریب آگئی ہے لیکن اب یزیدی فتنے بڑھ گئے مدینہ ان کے لئے تن کر دیا جا رہا تھا ان کا آبائی و تھن جس مدینہ کو حالت بخشی ان کے نانا نے اسی پڑے ان کی اولاد امجاد بھی رو پڑی اور پھر وہاں سے نکل کر جنت البقی میں آئے جہاں ان کی ماں سیدہ کائنا مخدوم کائنا فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آرام فرما ہے سرانے کے پاس کھڑے ہو کر آخری بار سلام کیا کہا اے یا امہ اے میری ماں آپ کا بیٹا آپ سے بہت دون جا رہا ہے اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرے نانا کا مدینہ میرے خون سے رنگی ہو جائے یہاں پر فتنے برتا ہو میری وجہ سے میری وجہ سے یہاں لگائیا ہو جائیں ایسا میں بلکل پسند نہیں کرتا ماں مجھے اجازت دے دے میں مدینے سے